توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان سے ہم کہہ دیں کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں یہ تو مشرقین مکہ بھی کہتے تھے کہ وہ ایک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی باتیں یہ ہوتی تھی بلکہ جب تلبیہ کہتے تھے لبیک کہتے تھے حج کے لیے تو لبیکہ لا شریکہ لک کہتے تھے کہ اے اللہ ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں البتہ وہ شریک جس کا تو مالک ہے وہ تیرا مالک نہیں ہے شریک پھر بھی بنا دیا تو یہ جو بات تھی یہ توحید یہ نہیں ہے ان کو مشرق کہا گیا اور یہ شرق ہے کسی معنی میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کسی معنی میں بھی جو اس کے لیے خاص ہیں ذات الہی میں کوئی شریک نہیں ذات الہی میں عیسائیوں نے تو دو شریک بنا لی ہیں اللہ کے ساتھ ایک روح القدس کو اور ایک حضرت عیسیٰ کو اور ان کو بیٹا بھی بنا دیا اور ذات میں کوئی نہیں شریک اللہ کے اس کی جو خصوصی صفات ہیں اس میں کوئی شریک نہیں مثال کے طور پر خالق اور کوئی نہیں ہو سکتا رازق اور کوئی نہیں ہو سکتا یہ مثال بات کہہ رہا ہوں زندگی دینے والا اور زندگی لینے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا ساری عمر جس چیز کی ضرورت ہے اس کو مہیا کرنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ بات جب تک کہ یہ ماننے والا کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اس کی ذات میں بھی اور اس کی صفات خاصہ میں بھی جب تک اس کا ماننا اتنا مضبوط نہ ہو اور دل سے نہ ہو کہ اس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مکمل اطاعت کرنا۔ اس کو خود بخود دل میں ہو کہ اسی کی حکم اسی کا ہے اور ہم نے وہی کرنا ہے جو اس کا حکم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ سامنے تظلل اللہ سے شدید محبت کہ کسی اور کے ساتھ ایسی محبت نہ ہو بلکہ زندگی میں جو اور کام ہے نا زندگی میں وہ بھی اللہ کی رضا کے تابع رکھے انسان مثال کے طور پر محبت کر رہی ہے اللہ نے جہاں سے روک دیا وہاں نہیں جہاں کی اجازت ہے وہاں محبت کرو اور سب سے بڑھ کے محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے ساری کائنات سے اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے اور اللہ کے سامنے بلکل جھک جائے انسان کہ جو تیری مرضی ہے اللہ ہم اسی کے پابند ہوں گے انشاء اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل طور پر اطاعت پر آمادہ ہو جائے اور اس کی عبادت میں کسی طرح کا کوئی شریک نہ ہو یہ سوچ بھی نہ ہو کہ جناب ہم فلان کے اس کے علاوہ فلان کو بھی ہم اسے بھی مانگیں گے کچھ کچھ نہیں نہ مانگنے میں نہ مدد مانگنے میں نہ عبادت کرنے میں اور کوئی اس کا شریک نہیں ہونا چاہیے جب تک یہ ساری باتیں نہ آئیں بلکہ اس سے بڑھ کے زندگی کے جو اہم کام ہیں کس سے بغض ہے اور اناد ہے کس سے محبت ہے یہ بھی اللہ کی رضا کے تابع ہونا چاہیے یہ باتیں اگر آ گئیں زندگی پوری جو ہے وہ اس توحید کے مطابق ڈھل گئی ہر چیز میں اللہ کی مرضی اور اس کی رضا کو مقدم سمجھنا شروع ہو گیا انسان عملا صرف کہنے سے نہیں عملا تو اس وقت کہا جا سکتا ہے کہ یہ توحید ہے اس کے پاس یہ وہ واحد ہے